موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مبین اور میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنے چینل رومنگ وچھاہ چیز میں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو چلیے آغاز کرتے ہیں ہمارے کراچی سے کوئٹا کے سفر کی اپیسوڈ 2 کا جس میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں میرا ایکسپیرینس یہاں کے ہوتل حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے کھانے جو ہمیں ایکسپیرینس کیے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپیسوڈ سو ویورز کسی بھی نئے شہر میں جانے سے پہلے تھوڑی بہت معلومات تو ہر کوئی جمع کرتا ہے اسی طرح میں نے بھی کچھ معلومات جمع کی تھی کوئٹا کے حوالے سے جس میں رہنے کی سستی جگہوں کے بارے میں میں نے انفرمیشن گیدر کی تھی فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے مجھے زلفکار ہوتل خاصا مناسب لگا اور سفر شروع کرنے سے ایک دن پہلے ہی میں نے یہاں پر اپنا ایک روم بک کروا لیا تھا ڈھن کا یہ عالم تھا کہ آپ بس بھائی کے موں سے نکلتا ہوئے یہ دھوہا چیک کریں مومن فیملیز کو جو روم ملتا ہے وہ سیکنڈ فلور یا تھرڈ فلور پہ ملتا ہے تو ہمیں بھی یہ روم سیکنڈ فلور پہ ملاتا یہ ہمارا روم ہے چلے میں آپ کو روم دکھاتا ہوں صفائی کا بہت اچھا انتظام ہر چیز کی سہولت یہاں پہ موجود تھی ٹی وی فریج ہیٹر اور واش روم بھی بہت ساف سترا تھا باثروم سنپل تھا لیکن بہت ساف سترا تھا اور سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ چوبیس گھنٹے آپ کو یہاں پر گرم پانی کی سہولت محصر دی کسی بھی وقت آپ واش روم جائیں چاہے رات کے کسی بھی بہت میں آپ کو یہاں پر گرم پانی لازمی ملے گا صبح صبح ہم یہاں پر پہنچے ناشتہ کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد اچھی خاصی ٹھنٹی تو بچے تو فوراں ہی سو گئے چلیے جناب تو اب باقی کے ہوتل کا بھی معاینہ کرتے ہیں سیڑیاں اترتے کے ساتھ ہی سامنے مایکروویف کی سہولت موجود ہے یہ رہا مایکروویف فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے تمام سہولیات کے ساتھ یہ ہوتل ہمیں بہت ہی مناسب داموں پہ ملا جس کمرے میں ہم ٹھہرے تھے اس کمرے کا ایک دن کا کرایا صرف دھائی ہزار روپے تھا اس میں تمام سہولیات موجود ہیں لیکن کھانے کا خرچہ اس میں شامل نہیں ہے مگر یہ ہوتل ایسی جگہ پر واقع ہے کہ جہاں سے ہر اشیاء آرام سے آپ کو معیصر ہے چلیں ہم آپ کو اب کوئٹا بازار کی بھی سیر کرائیں جہاں پر ہم نے تمام طرح کھانے پینے کا بھی وہیں سے بندوبست کیا سردی کی شدت اتنی ہے کہ یہاں پر چلتے ہوئے ہر رکشے میں آپ کو دربازے لگے ہوئے دکھیں گے اور ہر موٹر سائیکل کے آگے ونسکرین اور ہینڈل کے اوپر گلوفز چپکے ہوئے ملیں گے یہ جو روڈ آپ کو دیکھ رہی ہے یہ پرنس روڈ کہلاتی ہے جہاں پر کافی سارے ہوتلز موجود ہیں اور کھانے پینے کے علاوہ یہاں پر پورا بازار موجود ہے لیاکت بازار بھی یہاں سے تین چار جنیاں چھوڑ کر ہی واقع ہے تو جناب یہ ہے نعمت قدہ ہوتل جہاں سے ہم نے اپنا ناشتہ کیا تقریباً تین دن ہم وہاں پر رکے اور تینوں دن ہم نے یہی سے ناشتہ کیا بہت ہی امدہ ناشتہ اور بہت ہی زبردست کالٹی میرے کئی جاننے والے جو کوئٹہ پہلے ہو کے جا چکے ہیں انہوں نے اس ہوتل کا ذکر مجھ سے بار بار کیا تھا کہ یہاں پر ضرور جانا اور ضرور یہاں کا ناشتہ کھا کے دیکھنا اور واقعی یہاں پر جو کچھ بھی موجود تھا میں نے سب کچھ تھوڑا تھوڑا ٹرائے کیا اور واقعی یہ تعریف کے قابل تھا خاص طور پر یہاں کے جو چنے جو یہاں پر چنے کا جو سالن مل رہا تھا بہت ہی لذیذ اور بہت ہی حاسمدار سالن تھا جس کو کھا کے مزہ آگیا حلوہ اور پوری بھی کافی لا جواب تھی سو ناشتہ ہم نے پیک کروا لیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں ہوتل کی طرف ان کے فیملی نے بھی تو ناشتہ کرنا ہے فائنلی یہ ہمارا ناشتہ جو کہ ہم نے ٹیبل پہ یہاں پہ بکھایا آپ کو اس میں کچھوڑی کچھوڑی کے ساتھ انہوں نے ایک اچار ٹائپ کا سالن دیا ہے آلو کا بنا ہوا اور یہ حلوہ ہے کافی اچھا مزیدار حلوہ تھا یہ یہ ہمارے پراتھے اور یہ وہ چنے کا سالن بہت ہی لذیذ بہت ہی مزیدار اور یہ دھوت پتی چائے نیمت کدھا ہورو کے مالک یہ انکل ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت کوپریٹ کیا اور بہت مناسب دھام پر ہمیں چیزیں فراہم کی اسی کے ساتھ یہ ویڈیو اپنے اختتام تک پہنچتی ہے لیکن سفر ابھی باقی ہے دوستوں سو سٹے ٹیونڈ اللہ حافظ اللہ حافظ